السلام علیکم my youtube family i hope آپ ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک اور آج عید کا سیکنڈے ہے اور ہم آئے اپنے بھوپوں کی طرف آج ہماری دعوت تھی ان کے گھر بھوپوں نے سیکنڈے قربانی کی تھی اور ہم سب کو بلائے ہوا تھا اور کھانے میں تھے رائس اور ساتھ میں تھا وہ بکڑے کا سالن اور سالن تو ہم نے نہیں کھایا تو ہم سب نے کھایا تھے رائس اور جو ہمارے گھر کے بڑے ہیں انہوں نے کھایا ہے گوشت گوشت ہم سے اتنا کھایا نہیں جاتا تو میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا اور میں نے پھر رائس ہی کھایا ہے اور کھانا شاید نہ کھا کہ ہم آگر تھے اوپر اور ادھر جو ہے وہ میری بھوپوں کی بہو جو ہیں ان کا سمان وغیرہ در پڑھا ہوا تھا تو مجھے اچھا لگا میں نے کہا کہ چلو ویڈیو بنا لیتی ہوں کسی کو شاید آئیڈیا مل جاگر یا کسی نے بنوانا ہو فرنیچر تو وہ بنوا سکتا ہے آئیڈیا مل جاتا ہے کھانا شاید نہ کھا کر پھر ہم آگر تھے اپنی خالہ کی طرف اور خالہ جو ہے میری عمرہ کہہ رہی تھی وہ ہم سے مل کر رہی تھی ایک دن پہلے تو ہم نے کہا کہ اب ہم جو ہے وہ عید مبارک بھی ملاتے ہیں اور ساتھ میں ان کے گھر بھی ہو آتے ہیں اور ادھر احمد جو ہے وہ باتیں کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ میری ویڈیو بناو اور ادھر ختیجہ تھی وہ کہہ رہی تھی میری بھی بناو تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں بنا لیتی ہوں دونوں کی اور وہ باتیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے گھوم نہ پھر نہ میں نے کہا کہ چلو میں اس کو بھی ریکارڈ کر لوں اور پھر اب ہم آگئے ہیں اپنی خالہ کی طرف سب سے مل لیا ہے ہم نے اور میری خالہ کی طرف قربانی تھی فرس ڈے بھی سیکنڈ ڈے بھی اور تھرڈ ڈے بھی کیونکہ ان کے بیٹے ماشاء اللہ کافی ہیں تو سارے جو بیٹے ہیں وہ ایک ایک دن کر کے کر رہے تھے تاکہ تینوں دن جو ہمیں فیملی ساتھ میں رہے کھانا جانا کھائے اور ابھی جو ہمیں در سارے اپنے چوڑیاں دکھا رہے تھے مہندی دکھا رہی تھے آئشہ اپنے چوڑیاں دکھا رہی تھی آمنہ اپنے دکھا رہی تھی پھر آمنہ اپنے موبائل دکھا رہی تھی جو چاچون اس کو لے کر دیا تھا اور یہ میری خالہ کا روم ہے جو کہ ابھی ابھی نیو بنا ہے اور ادھر جو ہے وال پیپر بہت پیارا لگ رہا تھا ساتھ میں سیلنگ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں شاید کسی کو بنوانی ہو ایسی والز اور یا پھر سیلنگ بغیرہ کروانی ہو تو اچھا لگتی ہیں اور آپ سب کو بھی آئیڈیا مل جاتا ہے کیونکہ ہماری جو ڈیلی روٹین میں ہو رہا ہوتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی فائدہ ملنا ہو تو وہ مل جائے اور اس کے بعد جو ہیں خالہ لوگ نے ہمارے لیے جو رائس وہ تھے بھیجے کیونکہ ابھی ہم کھانا شانا کھا کے گئے ہوئے تھے تو زیادہ بھوک تھی نہیں اور پھر خالہ نے بولا کہ نہیں آپ چاول کھاؤ تو پھر میں نے تھوڑے سے چاولی دل لیا ہے اور بس میں نے تھوڑے سے ہی کھانے تھے کیونکہ زیادہ بھوک نہیں تھی کھانے کی نا ابھی اور جو چاول تھے وہ بہت مزے کے تھے بہت اچھے ٹیسٹ تھے چاولوں کا اور آج کل بس گوشت گوشت ہی ہوا پڑا ہے اور ہر گھر کا یہی ہوگا صبح بھی گوشت شام میں بھی گوشت بس گوشت گوشت یہی سب دیکھ رہے ہیں اور ختیجہ کا بہت مزے کے لگ رہے تھے چاول اور اس کے بعد پھر ہم گھر آگئے تھے گھر آگے میں سو گئی تھے کیونکہ بہت زیادہ تھے گئی تھی اور پھر میرے خالو آگئے تھے اور ممہ جو ہیں وہ ان کے پاس بیٹی ہوئی تھی ان کو جو پکھانا وغیرہ دینا تو وہ دے رہی تھی اور ہمارا ارادہ تھا آج کا پلان تھا کہ ہم سب کزنز نے مل کے پارک میں جانا ہے کیونکہ آمنہ کو ابھی بائک بھی چلانے آگئی ہے تو ہمارے لیے فائدہ ہو چکے کہ ہم جو ہیں وہ گھوم سکتے ہیں چھوٹ چھوٹے بچے بھی اور ادھر آمنہ اور میں اور صدرہ جو ہیں وہ نیچے کھڑے ہوئے تھے باقی جو تین بچے ہیں ہمارے شرارتی وہ اوپر جھولے لینے کے ہوئے تھے اور یہ رائیڈ لے رہے تھے احمد کہہ رہا تھا میں نے رائیڈ لینے میں ان کے چلو لے لو اور ختیجہ جو ہے وہ نیچے کھڑی تھی میں نے اس کو نہیں جانے دیا تھا کیونکہ اوپر بہت سارے بچے تھے پھر چھوٹ لگنے کا ڈر تھا آئیشہ اور احمد بڑے ہیں تو وہ مینج کر سکتے تھے پھر میں نے ان کو جانے دیا اور ابھی ہم جا رہے ہیں سیکنڈ پارک میں کیونکہ ایدھر بہت زیادہ رش تھا اور کوئی رائیڈ مل بھی نہیں رہی تھی بہت زیادہ لوگ تھے اور رائیڈ جو ہیں وہ کوئی دے نہیں رہا تھا پھر میں نے کہا کہ ہم کہیں اور چلتے ہیں جہاں کم لوگ ہوں اور ہم زیادہ انجوائے کر سکیں کیونکہ زیادہ جب رش ہوتا ہے تو انجوائے آپ اتنا نہیں کر سکتے ہو کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں پھر آپ کو رائیڈ نہیں ملتی ویٹ کرنا پڑتا ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے ایک رائیڈ کے لیے آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے رہو تو بہتر ہے کہ آپ تب جاؤ جب بہت زیادہ کمراش ہو اور پھر ہم آگے ہیں دوسرے والے پارک میں یہ کا ہاؤسنگ جو ہوتے ہیں ہاؤس بنتے ہیں وہاں والا ایک ٹاؤن ہے اور اس ٹاؤن کے اندر ہی چار پانچ پارک بنے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ بہت پیار ہیں اور کافی سار ان کے اوپر جو ہیں وہ جھولے وغیرہ بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور احمد جو ہے وہ گیرہ تھا میری چلنے کی ویڈیو بنا اور میں نے کچولو بنا لیتی ہوں اور پھر ختیجہ بھی دیکھ کے کہنے لگی میری بھی بنا ہوا پھر میں نے کچولو اس کی بنا دیتی ہوں اور ابھی ہم آگے ہیں سیکنڈ والے پارک میں یہ کافی پیارا بنا ہوا تھا اور میں ساتھ میں اس لیے یہ سب دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے اپنی جو ویڈنگ کے فنکشنز وہ کچھ میں نے فوٹو شوٹ ادھر کروانے ہیں اور میں پس دیکھنے آئی تھی کیسے ہیں پارک اور کس طرح کا ان کا جو بھی ہے سیکٹ وغیرہ تاکہ مجھے کچھ آئیڈیا مل جائے کیونکہ میں نے اپنے آمائیوں کا اور برائیڈل شاور کا جو فوٹو شوٹ وہ میں نے پارک میں کروانا ہے باقی ابھی برائیڈل اور ولیمے کے جو ہے وہ مجھے ابھی نہیں بتا کہ کون سا پارک ہوگا کیا تھیم ہوگی لیکن میں نے اپنے برائیڈل شاور اور اپنا جو مائیوں کا ہے وہ میں نے سوچا ہوا کہ وہ میں نے جو ہے وہ ادھر کسی پارک میں پہلے شوٹ کروانا ہے اور اس کے بعد گھر میں تو کریں گے کریں گے لیکن پارک میں بھی شوٹ کرنا ہے سو میں ادھر دیکھنے آئی تھی کہ اندازہ وغیرہ ہو جائے اور کس طرح کی لوکیشنز ہیں وہ میں چیک کرلوں اور بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی جو پارک ملز ہیں جہاں پہ شوٹ کر سکتے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں ایک اور پارک میں جو کہ بہت پیارا ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کی لوکیشن تو عالی ہے اور یہ فوٹو شوٹ کے لیے بہت پرفیکٹ بنا ہوا ہے اور یہ ہے وہ پارک جس کا مجھے تھا کہ میں ایسا ہو اور بلکل وہ ویسے ہی ہے اور اس میں میں اپنا جو ہے وہ شوٹ کروا سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے میں نے اپنا برائیڈل شاور اور اپنا جو مائیوں کہنا وہ شوٹ ایدھر کروانا ہے مجھے بہت بسندہ ہے اور آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ یہ کیسے ہیں اور میں اپنے سیٹی کے اور بھی پارک بگرہ ویزٹ کروں گی جہاں مجھے اچھا لگے گا وہ ہمیں اپنا شوٹ لازٹ بھی کرواؤں گی اور اب ہمیں آئے ہیں ایک اور لازٹ پارک میں اور اس کا نیم ہے بھول بھلیں گیا اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا نیم بھول بھلیں گیا کیوں رکھا ہے دکھاتی ہوں آپ کو یہ سٹیرز ذرا اوپر چڑھ دکھاتی ہوں پھر اچھے سے آپ کو نظر آئے گا اور تھوڑا سی نا کوالٹی آج تھوڑی سی خراب آئی ہے تو میں اس کا بھی بتاتی ہوں کہ میرے موبائل کے کیمرے میں کچھ ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نا کوالٹی تھوڑی ایسی گڑڑ ہو گئی ہے اور یہ جو درمیان میں آپ کو نظر آرہا یہ بنا ہوا یہ ساری بھول بھلیں گیا ادھر آپ گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے مطلب تھک جاؤ گے یہ والا کچھ بنایا ہے اس ٹائپ کا اس لیے اس کا نیم بھول بھلیں گیا رکھا گیا ہے اس کی کچھ جگہ ہی ایسی ہے اور ادھر آئیشہ جو ہے اور خدیجہ جو ہے وہ ایک والے جھولے پر جھولہ لے رہی ہیں دوسرے پر احمد لے رہا ہے پھر میں نے بھی جھولے لیے تھے میری بہنہ نے بھی لیے تھے آمنہ نے بھی لیے تھے ہم سب نے جھولے لیے تھے اور جھولے دینے والے میرے بابا تھے بابا نے سب کو جھولے دیئے ہیں اور ہم سب نے انجوائے کیا بابا ہمارے ساتھ گئے تو ان کو تھا کہیں ہم جو ہیں وہ گر نہ جائیں بائیک سے کیونکہ ابھی نیونیو سٹارٹ مطلب چلانے سیکھی ہے تو ان کو ابھی تھا کہ ابھی شاید ضرورت پڑھ جائے لیکن آمنہ نے بہت اچھے سے بائیک جو ہے وہ چلائی ہے اور کافی اس کو اچھے سے چلانا آ بھی گئی ہے اور ابھی وہ میری بہن کو بٹھا جھولے دے رہی تھی کہ تھوڑا سا وہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں اب گار کیونکہ چاچو کو جانا تھا کہیں اور ان کو بائیک کی ضرورت تھی اور ایک بائیک پہ ہم آئے ہوئے تھے پاپا کے ساتھ ہے اور ایک پہ تھے آمنہ کے ساتھ تھا آمنہ کے ساتھ میری سسٹر اور آمنہ کی چھوٹی سسٹر تھی اور میرے ساتھ میں بابا اور احمد اور ختیجہ تھے اور ہم دو بائیک پہ ہوتے پاس ہی تھا ہمارے گھرے کے نا تو ہم نے کہا چلو بائیک پہ چلے جاتے ہیں اور بہت پیارا ہے اور اب تو بہت زیادہ چینجنگ آ چکی ہے اور یہ بابا بتا رہے تھے کہ یہاں یہاں پلات جو ہیں وہ کس کس نے لیے ہیں اور کتنے ابھی رہتے ہیں تو ابھی میں سوچتے تھے کہ اگر کوئی پلات بچ گیا تو پھر دیکھیں گے آگے زندگی میں انشاءاللہ لیں گے ہم بھی اور ادھر کافی سارے وہ کھڑے تھے گولے والا گول گپے والا کافی سارے کھڑے تھے اور ادھر کافی شوپس بھی بننے گئی ہیں مطلب جیسے شوپس ہو گئی یہ کلوت کی ہو گئی ہے ساتھ میں فرنیشر کی ہو گئی ہے بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں اب جو ہیں وہ اس مارکٹ سے بھی ملنے لگے مطلب ادھر بھی کافی جو ہے وہ رشت تھا بچوں کے گیمز بھاری شوپس بھی تھی اور کافی مطلب ابھی نا اور ٹائم لگے گے لیکن بہت اچھا جو ہے وہ یہ بھی بن جائے گا ٹاؤن موسیقی اور ابھی ہم جو ہیں وہ گھر جا رہے ہیں سارے کیونکہ بہت سارے تھکاوٹ ہو گیا سارا دن جو ہم نے گھوم گھوم کے گزارا ہے اب جا کے تھوڑے ریسٹ کروں گی اور گھر آگئی تھی پھر میں گھر آگئی تھی پھر میں گھر آگئی تھی مامن موجہ بولا کے اوپر جو ہمارے آنٹی رہتی ہیں نا پورشن میں تو ان کو نا سالن دے کر آؤ اور جو قربانے کا گوشت ہے وہ بھی دے کر آؤ کیونکہ آنٹی جو ہیں وہ اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی ایت کر نے اب وہ آئی ہوئی تھی مامن کا ان کو ٹائم سے جو ہے وہ کھانا بھی دے کر آؤ اور ساتھ میں قربانے کا جو گوشت تھا ہمارا ہم نے جو قربانے کی وہ بھی دے کر آؤ میں ان کے پاس گئی ہوئی تھی تو آنٹی نے مجھے آگئے سے کوڑرنگ بغیرہ لائے دے دی ہے پھر میں دو تین کے ہنڈ ان کے پاس بیٹی رہے باتیں کرتی رہی ہوں پھر میں نیچے آئی ہوں تو مامن ایدھر جو ہے وہ فرائے گوشت بنائے ہوئے تھا مطلب اس کو فرائے کرنا بھی جو ہے وہ مطلب سالن وغیرہ اس کو بنائے ہوئے ابھی مامن اس کو فرائے کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہے اس کی ریسپی بہت مزکی ہوتی ہے آپ لوگوں میں اس بھی کچھ لوگ بناتی ہوں گے جن کو اس ریسپی کا پتہ ہے اور جن کو نہیں پتہ ان کو میں بتا دیتی ہوں میں جو ہوں وہ اس کی اتنی شوقین مطلب اتنا یہ پسند دینا کہ میں یہ کھاتی ہوں بہت مزک ہوتے پہلے میں اس میں مسال وغیرہ ڈال کے دہین ڈال کے اس کو رکھ دیتی ہیں کوئی تین چار گھنٹے کے لیے زیادہ ٹائم ہو تو زیادہ ٹائم کے لیے رکھ دیتی ہیں اور اگر کم ہو تو دو گھنٹے کے لیے رکھتی ہیں اور اس کے بعد اس کا سالن بناتی ہیں سالن بنا کے پھر اس کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائے کرتی ہیں اور فرائے ہونے کے بعد اس کی شکل کچھ اس طرح کے لگتی ہے جو کہ بہت مزک ہوتی ہے اور ہم سب نے جو ہے وہ بہت مزے سکھایا تھا اور آپ سب کو لازم پسند آئے گا آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کا بلوگ پسند آئے تو سبسکرائب کر دیجئے کا چینل اللہ حافظ